السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کیا نفاس والی عورت اپنے نو مولود بچے کو غسل معید دے سکتی ہے جو پیدا ہونے کے دو گھنٹے بعد فوت ہو دیا تو اس حصے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ مرد معید کو مرد حضرات غسل دیں اور عورت معید کو خواتین غسل دیں گے اصل یہ ہے لیکن شوہر بی بی کو اور بی بی شوہر کو شوہر کا انتقال ہوا تو بی بی غسل دے سکتی ہے اور بی بی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے جیسے کہ ابو بقصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بی بی اسمہ بنت عمیس نے ان کو غسل دیا اور اسی طرح جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل دیا تو میں بھی بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں جو ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ جو مٹ تھی تو غسل تکی اگر تم مر گئی میری زندگی میں تو میں تجھے غسل دوں گا تو بہرحال یہ چیز واضح ہے البتہ جو ہے ماں اپنی اولاد کو یا باپ اپنی بیٹی کو کیا غسل دے سکتے ہیں تو اس اسرے میں الاسطعام میں حافظ ابن حج ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کو ایک خاتون جن کا نام ام بردہ تھا انہوں نے غسل دیا تھا یہ حافظ ابن عبدالبر نے الاسطعام میں لکھا ہے جانتے شیخ ابن عبدالبر عبدالبر رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوہ جو ان کی ہے جن نمبر سترہ صفحہ نمبر پچاسی اور چھاسی پر اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اولاد جہے سات سال سے کم عمر کی تو باپ اپنی بیٹی کو جس کی عمر سات سال سے کم ہے اور اسی طریقے سے ماں اپنی بیٹے کو جس کی عمر سات سال سے کم ہے یہ غسل دے سکتے ہیں یہ غسل دے سکتے ہیں اور اسی ابراہیم رضی اللہ تعالی انہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کہ اس سے جہے 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 لیلعب ان يغسل ابنتہو اذا ماتت وکان لها اقل من سبا سنوات وللأم ان تغسل ابنها اذا مات وکان له اقل من سبا سنوات لیلن ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مات غسلته امرات اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا اس کا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا حیض النفاس کی وجہ سے وصلی اللہ ولہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وصلا